شرطہ کی بحث میں ابنیتہ آمیر خان کے بعد اب جانے مانے سنگیتکار اے آر رحمان بھی شامل ہو گئے ہیں آسکار آوارڈ بینر اے آر رحمان کا کہنا ہے کہ کچھ مہینے پہلے انہیں بھی آمیر خان جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا رحمان نے یہ بات پرجی میں چل رہے چھے آلیس وے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا میں شامل ہونے کے دوران کہیں رحمان نے ایک فتوے کے ریفرنس میں یہ تمام باتیں کہیں ہیں ممبئی کی رزا اکیڈمی نے ان کے خلاف فتوہ جاری کیا تھا یہ فتوہ ایران کی اب تک کی سب سے مہنگی فلم محمد میسنجر آف دی گارڈ میں رحمان کے دیئے میوزک کے خلاف تھا اس فلم کو آسکار ونر ڈائریکٹر مازید مزیدی نے بنایا تھا فتوے میں کہا گیا تھا کہ ایرانی فلم اسلام کا مزاق اڑاتی ہے جو مسلم اس میں کام کر رہے ہیں خاص کر مزیدی اور رحمان بے ناپاک ہو گئے ہیں اور انہیں پھر سے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے فلم فیسٹیول میں رحمان نے کہا کہ کچھ بھی ہنسک نہیں ہونا چاہیے ہم الٹرا سیویلائزڈ لوگ ہیں ہمیں دنیا کو یہ دکھانا چاہیے بھارت بیسٹ سیویلائیجیشن ہے ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہم مہاتمہ گانڈی کی دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں رحمان کے مطابق گانڈی جی نے دنیا کو بتایا تھا کہ ہنسا کے بنا ہم کیسے کرانتی لاسکتے ہیں